الیکشن کا معاملہ البتہ یہ ہے اس الیکشن کے نظام کو ظاہر بات ہے کہ اسلامی ریاست میں بہت سی اس کے اوپر حدود اور قیود آئید کی جا سکتی ہیں لیکن جو روح اثر کا تقاضہ ہے وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ برانڈ بیس ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی رائے کا اس میں عمل دخل ہونا چاہیے اس حوالے سے بھی میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا المسلم قفغ لکل مسلم قانونی اور دستوری حقوق کے اعتبار سے تمام مسلمان بالکل برابر ہیں یہ نہیں ہے کہ ایک مسلمان متقی ہے تو اس کا قانونی حق زیادہ ہے دستوری حق زیادہ ہے اور ایک مسلمان فاسق ہے بھئی مانا کہ نماز پنج وقتہ بھی صحیح نہیں پڑتا تو اس کے حقوق کم ہیں ایسا نہیں ہے یہ بات ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی ہے لیکن میرے پاس ایک چابی ہے اس اکنے کو کھول دے کے لیے گراہ فوراں کھل جائے گی دیکھئے قانون اور دستور کا معاملہ یہ ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں ایک تحجد گزار ہے نہاک متقی ہے فرض کیجئے عالم بھی ہے بہت موچھا دوسرا جاہل بھی ہے اور وہ اس معنی میں فاسق بھی ہے کہ پنج وقتہ نماز بھی نہیں پڑتا پوری نہیں پڑتا گنڈے دار پڑتا باپ مرے گا تو وراست دونوں کو برابر ملے گی متقی کی زیادہ نہیں فاسق کی کم نہیں جب تک وہ مسلمان ہے ہاں کوئی ایسی حرکت کرے کہ اس کی تکفیر ہو جائے تو اس کے سارے حقوق زیرو ہو جائیں گے کافر ہو گئے آزیرو جب تک مسلمان ہے ہنڈر پرسنٹ اس کے حقوق ہیں دستوری اور قانونی ان میں آپ کوئی کم ہی نہیں کر سکتے متقی اور فاسق مسلمان قانونی دستوری اعتبار سے برابر ہیں اس اعتبار سے ووٹ نے کہا اسلامی ریاست میں خلیفہ کا انتخاب ہے مجلس شورہ کا انتخاب ہے میرے نظرین جتنا براڈ ہو اتنا بہتر ہے یہ روح اثر کا تقاضہ ہوگا کہ میکسیمم نمبر اف پیپل چھوڑ فیل دیکھ دیار پارٹیسپیٹنگ ان دیس سسٹم البتہ ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ کوئی اتھو لگانی پڑتی ہے بیس سال کا ہو اکیس کا ہو پچیس کا ہو میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ چالیس سے کم پر ووٹ ہی نہیں ہونا چاہیے جو میں نے بہت مرتبہ کہا ہے قرآن مجید میں آخر کوئی حکمت ہے جو کہا ہے یا تو یہ کہ ووٹر کی عمر یہ بنائی جائے یا کم سے کم حصہ الیکشن میں حصہ لینے والے کے لئے تو یہ شرط ہو لیکن یہ چیزیں جو ہے ان کو ظاہر بات ہے کہ باہمی مشورے سے یہ خود مباہات کے دائرے کی چیز ہے اٹھارہ برس کا ہو بیس کا ہو اکیس کا ہو کس کو ووٹ ہوگا یہ مباہات کے دائرے کی شائع ہے نہ یہ تو چیزیں تیہ ہو جائیں گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ ایڈوکیشن کی بھی شرائط لگا دیں لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ تقویٰ وغیرہ ناپے جانے والی چیزیں نہیں ہیں تعلیم تو پھر بھی ناپی جائے گی کیا پتہ جو تقویٰ کا لبادہ اڑے ہوئے وہ اندر سے اس کی حقیقت کیا ہے یہ ناپ تول کی چیزیں نہیں ہیں بہرحال اس کو زیادہ سے زیادہ براؤڈ رکھا جائے